دادی جان آپ دیکھے گا سب کچھ بہت جل ٹھیک ہوگا اور نوفل نہ خود آئے گا گل کو منانے اور لے بھی جائے گا انشاءاللہ بیٹا انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے میں اس لیے تو وہاں جاتی ہوں بار بار تاکہ سب کو بتا سکوں کہ ہماری گل کتنی معصوم ہے بسنا اب نوفل بدگمان ہو گیا اس سے میں تو نوفل کو سمجھاتی ہوں کہ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں گل جیسی لڑکی بیوی کی شکل میں ملی ہے جیتی رہو بیٹا کتنا تمہیں خیال ہے اپنی بہن کا بس اللہ تمہیں اس کا عجر دے گا یہ ہوئی نا بات اسی طرح رہا کرو دیکھیں رادی جان ہماری گل کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ بیوی بس اس کے نصیب کھول دے اور بد نظروں پر تو عذاب ناصل ہو گل کہیں باہر چلیں گھومنے نہیں رشنام جیب چھو کہیں گے جان دادی جان کہیے نا اسے کب سے گھر میں بند ہے باہر بھی انسان کو جانا چاہیے تو بڑا مائنڈ فریش ہوتا ہے گل بیٹا ٹھیک تو کہہ رہی ہے رشنا ذرا چلی جاؤ اس کے ساتھ تھوڑی دیر کو باہر پردنہ اس طرح گھر میں رہ رہے کے بیمار پڑ جاؤ گی دیکھو ہم نہ زیادہ دور نہیں جائیں گے یہی قریب میں پارک ہے بس وہیں جائیں گے تھوڑی دیر گھومے پھیریں گے کچھ چاٹ وغیرہ کھائیں گھر باپس آ جائیں گے اچھا ٹھیک ہے اہاں یہ ہوئی نا بات دیکھا راڈی جان بات مانتے ہوئے کبھی اچھی لگ رہی ہے اب پاک بھائی جلدی سے آ جائیں جہاں میں نے آپ کو کہا تھا جی اکی نوفل تمہیں ثبوت چاہیے نا کہ گل مجھ سے پیار کرتی ہے تو آؤ آکے خود دیکھ لو وہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے پھارٹ میں آج تو ڈروپ سین ہوئی جائے گا چاہاں روشنا اس میں اتنا ہی کاؤں گی تمہاری زندگی میں جتنے دکھ کے تکریفیں ہی تھی ہیں تمہیں تب چھے گی اب دیکھنا تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں ضرور ملے گی نوفل جم میرا ہونے والا ہے آج تم نوفل کے زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیکل جاؤ گی آج تو وہ ضرور تمہیں تلوک دے دے گا آج جی امی آمی میں گل کو لے کر پارٹ میں واک کر رہی ہوں جی پریک پہ رشنا تم کیا بول رہی ہوں میں آفاق باک کر رہا ہوں مجھے کچھ سبج نہیں آرہا آج جی جی واکنگ جگہ پہ اچھا چھا میں آرہا ہوں جی خدا فیس شاہ ہوا وہ امی کا فون تھا پریشان ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں دادی جان موسا کرے کہ تم گل کو باہر لے کر کیوں آگئی ہو گل مجھے پیاس لگ رہی ہے میں تمہارے لیے پانی لے کر رہا ہوں تم پی ہوگی ہاں پانی لے کر رہا ہوں میں لے کر آگئی گل کل میں تم سے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے بہت بے چین تھا میں تم سے رشتہ توڑ کر بہت پشتا رہا تھا کل